حضرین اکرام درگاہِ آلہ حضرت سے اس وقت ایک بہت بڑا بیان آیا ہے آپ لوگوں کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے عرصہ ردوی ویباد جو کہ اس وقت چلتا ہوا چلا آ رہا ہے درگاہِ آلہ حضرت کے پرمخ سبحانی میاں نے پولیس کو جمعہ تک کا الٹی میٹم دیا ہے یعنی کہ پولیس کو یہ الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ آنے والے جمعہ تک تمامی طرح کے کیسز پولیس واپس لے لے عرصہ ردوی میں پولیس اور زائرین کی بیچ ہوئے ویباد میں درگاہ کی پرمخ ذمہ دار آڑ گئے ہیں درگاہ پرمخ مولانا سبحانی میاں نے پولیس پرشاسن کے عدیقانیوں سے بات کی ہے اور جمعہ یعنی کی جمعہ تک کا الٹی میٹ دیا ہے اس مانگ کے ساتھ کی جیل بھیجے گئے مولانا دانش کو ریہا کیا جائے زائرین پر جو کیس درج کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اور دو سی پولیس کرمیوں کے خلاف کاربائی کی جائے ایسا نہ ہوا کہ درگاہ پربندک آگے کی اپنی رنی تیتھے کر لی جائے گی بتاتے ہیں کہ درگاہ کے پرمخ مولانا سبحانی میاں نے کہا ہے کہ عرص میں آئے ہوئے زائرین کو جگہ جگہ بیریر لگا کر کے روکنا اور مہمانوں پر لاتھیاں برسانا ناقابل برداشت ہیں ایک رنی تیتھے کے تحت اگر بات کی جائے تو زائرین کو شہامت گنچورائے پر روکا گیا جبکہ اسلامیہ میدان کھالی پڑا رہا آخر کار یہ کونسا خانون ہے سبانی میاں کا عارف ہے کہ سی او تھڑ کے نردیش پر بارہ دری اسپیکٹر اور شہامت گچ انچارج نے زائرین پر لاتھیاں بیماری کئی مہمان گھائل ہوئے ہیں اس کو لے کر دیش دنیا کے عقیدت مندوں میں آکروش ہے ان میں گصہ پناہ پرہائے اگر جمعہ تک مولانا دانش کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اور مقدمے واپس نہیں لیے جاتے ہیں یا دوسری پولیش والیوں کے خلاف کاروائی کی نہیں کی گئی تو پھر درگاہ اپنی رنی تھی خود ہی اپنائے گا میڈیا پرواری ناصر قریشی نے بتایا کہ سجادہ نشین مفتی احسن میاں کے نردیش پر ٹی ٹی ایس کا ایک پرتینیتی منڈل پرانا شہر مولانا دانش کے گھر پر بھی گیا ان کے پریوار کو بھرپور مدد کا بھروسہ دلایا اور درگاہ سے یہ اسپشٹ ہو گیا ہے کہ کسی بھی ظاہرین کے ساتھ نائنصافی کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دی جائے گی اور اس میں آنے والے عالی حضرت کے مہمان تھے اور جب جب شہر والوں کو درگاہ کی ضرورت پیش آئی ہے درگاہ ساتھ رہی ہمیشہ کھڑی رہی اس دوران پرویز نوری شاہد خان نوری حاجی جاوید اورنگ زیب اور تمامی لوگ موجود رہے درگاہ کی چہتاونی کے بھی ساماجیک اور دھانمک سنگڑن بھی سمرتھر میں آگئے ہیں ممبئی کی رضا ایکشن کمیٹی کے عدی اچھ سعید نوری نے کہا ہے کہ ضرورت پرننے پر علماء جیل بھریں گے وہی تحریک فروغ اسلام کے ماسچف مفتی آمیر عارفین رضبی نے کہا ہے کہ درگاہ کی پرمک ذمہ دار اس معاملے کو حل کر رہے ہیں ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو درگاہ کا جو اعلان ہوگا اس پر سنگڑن کے ذریعے دیش بھر میں عمل کیا جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درگاہ پرمک سبحانی میں آنے کہا ہے کہ اگر جمعے تک اس کیس کو اپس نہیں لیا جاتا ہے تو پھر وہ درگاہ کے ساتھ اس پر فیصلہ لیں گے کہ آخر کار اس پر کیا کرنا ہے کیونکہ غلط طریقے سے لوگوں کو سایا گیا ہے ارس کے دن ایک بہت بڑی رڑنی تھی بنائی گئی خاص طور سے ارس میں آئے ہوئے ظاہرینوں کے لیے ایک تو وہ پہلے سے ہی دھوپ میں پریشان تھے پیاسے تھے بھوکے تھے اوپر سے دھوپتی گرمی کا موسم تھا اس کے باوجود پولیس نے ان لوگوں کو ستایا ان لوگوں کو اسلامی انٹر کالیج میں انٹری نہیں رہنے دی ساتھی ساتھ ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ کے پاس پاس بنے ہوئے ہیں تو ہی آپ اسلامی انٹر کالیج میں انٹری کر سکتے ہیں ورنہ آپ لوگ اسلامی انٹر کالیج میں کسی بھی غیمت پر نہیں جا سکتے پولیس کا یہ رویہ دیکھ کر کے درگاہ کے تمامی لوگ کافی ناراض دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان کی ناراض کی یہاں پر صاف طور سے نکل کر کہا رہی ہیں کہ وہ دانس جیسے لوگوں پر کسی بھی قیبت میں کیس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان لوگوں کو غلط فسائے جا رہا ہے غلط طرح سے ان لوگوں کو یہاں پر مدہ بنایا جا رہا ہے آخر کار اصل وجہ کیا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے غلط طریقے سے ان لوگوں پر کیس کی جا رہا ہے لیکن اگر بات کی جائے تو سائیو سجادہ یہاں پر کافی زیادہ ناراض دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر جمعہ تک کارٹی میٹ دے دیا ہے دیکھنے ہیں کہ آخر کار جمعہ تک یہ کیس واپس لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے اگر کیس واپس نہیں لیا جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ دیش بھر یعنی کہ دنیا بھر میں سنی مسلک کے لوگ سڑکوں پر اتھر آئیں گے دوستو ساتھویں شیطہ کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے رزاول چینل پر بنے رہیں ہم تمامی طرح طرح کی پل پل کی خبریں آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے چینل پر بنے رہیں گے چینل پر بنے رہیں گے